اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالن گوڈیوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی ہری مہن جی بہت شکریہ کیا جا پائیں thank you so much عرضو جی بہت بہت شکریہ آپ نے آج بلایا مجھے thank you بہت آپ بزی جا رہے ہیں elections بھی تھے result بھی آ رہے تھے بڑا کچھ تو میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی بات کی جائے اور UK کے ساتھ trade دوبارہ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں فیہ موڈی اس بارے میں اب کیا کہیں گے عرضو جی پھر معافی چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو اپنے شبدوں میں یا words میں change کرنا پڑے گا موڈی جی نہیں چاہ رہے UK چاہ رہا ہے UK چاہ رہا ہے میں بار بار مجھے معاف کیجے گا لیکن میں کیا بتاؤں مجھے ایسا language کا اثر تو ہوتا ہے آپ نے جو sentence بولا ہے اس کا impact الگ ہے بھئی ہم چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہم UK سے بار بار کہہ رہے کہ UK بھئیہ ہم سے agreement کر لو please لیکن اگر UK چاہ رہا ہے کہ بھارت سے free trade agreement ہو جائے اس کا مطلب UK جس نے ہمارے ڈیڑھ سو سال راج کیا جس نے دنیا کے 50% territory پر قبضہ کر کے rule کیا جس نے چھوٹے سے anglo race کی language کو internationally بولی جانے والی سب سے زیادہ دیشوں میں بولی جانے والی بھاشہ بنایا جس نے race کی race ختم کر دی اتنا powerful empire جو کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہمارے کو ہمارے empire میں کبھی بھی sunset نہیں ہوتا ہے اب آپ سوچئے وہ empire جو کسی time کا اتنا بڑا اتنا طاقتور empire تھا جس کے کہنے کے انساری ہے جس کے دنیا کی geopolitics decide ہوتی تھی یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو وہ دنیا کی geopolitics کو decide کرتا تھا آج اور جس نے ہمارے اوپر ڈیڑھ سو سال راج کیا آج انڈیا 75 years 77 years کے بعد ہی وہ ہم ہمارے پاس آکے کہہ رہا ہے انڈیا بھی بچا لو ڈوب جائے اگر آپ نے free trade agreement نہیں کیا تو دن پر دن ریت کی طرح بریٹین کے ہاتھ سے اس کی زندگی فسلتی جا رہی ہے اور اگر انڈیا نے agreement نہیں کیا تو سمجھ لیچئے UK کی جو economy ہے وہ ڈوبتی نظر اور ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے بہت سارے UK کی جو companies ان کو بچایا تھا آر سیلر کو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا نہیں بچایا تھا chorus group جو تھا انڈیا نہیں بچا ہم یہ چیز اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو انڈیا انڈین کمپنیاں بریٹین کے اندر investment کرتی ہیں تو سوال یہی ہے کہ ultimately یہ ہے تو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بریٹین بریٹین یورپ کا ایک لوتا ایسا دیش ہے جو یورپ میں ہو کے بھی یورپ کا نہیں ہے وہ یورپ میں ہو کے یورپ جیسا نہیں ہے وہ یورپ سے دو قدم آگے کی سوچتا ہے اور وہ یورپ میں صرف اتنا انٹرسٹڈ ہے جس میں اس کے انٹرسٹ آئی فلفل ہو رہا ہے اور جہاں اس کے انٹرسٹ سمجھ لو یورپ کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ تب بھاڑ میں جاؤ میں نکلا سب سے پہلی بات اسی خوڑا سا کر ہم ہسٹری سے دیکھیں ہم نے یورپین یونین کا نام سنا ہے یورپین یونین اصلیت میں ہے کیا لوگ کہتے ہیں کہ سب ٹائیس کنٹریز ہیں ان سب نے ایک گروپ بنا لیا ان کی کومن کرنسی ہے کومن ٹریڈ بیریئر ٹریڈ یونٹس ہیں سب چیزیں اور وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ کومن لیول پر ہوتا ہے جو بھی ہے وہ سب کچھ ویسے ہوتا ہے اور وہ سب یونائٹ ہو کر رہ رہے ہیں آرسو جی اصلیت بھی جب ہے نا جب ان کی پاور پی کرتی تو یہ کسی تھی یونین کو چھوڑو کسی بھی آپس میں لڑتے اتنا تھے کچھ کہنے کی ہم نہیں اور پوری دنیا کو اپنی اگلیوں پر نچاتا ہی ہے ٹیکنڈ ورڈ وار کے پر ختم ہو گیا اور اتنا بری طرح ختم ہو گیا کہ اسے ایگزسٹنس کو بنائے رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرنے پڑے اور دنیا نے ٹیک نہیں پا رہا تھا اسی وجہ سے یوروپین یونین آیا لیکن پرابلم یوروپین یونین کے ساتھ یہ ہے کہ یوروپین یونین اپنے سٹینڈرز اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنے کے نام پر اندر ہی اندر خوکلا ہوتا چلا گیا اور اس نے شروع میں وہ پانچ ساتھ کنٹریز اکھٹے ہوتے تو وہ تو فائدہ بھی تھا جو کمپیٹیٹ کر پاتے جس میں نیگرلینڈ نوروی سویڈن ڈینمارک بیلجیم جھین لیا جائے اس کے بعد جرمنی پرانس اور بریٹین میرا ماننا یہ ہے اگر یوروپین یونین میں گنے چنے یہ کنٹریز رہتے تو دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بند کر اُڑھتے ہیں اور باقی دیشوں سے یہ ڈیل کرتے لیکن نہیں انہوں نے اپنی یونین کو اپنے کنوے کو بڑا بڑا اور بڑا کرنے کے نام پر بہت ساری پانوتیاں پال لی گریس اٹلی پارٹیگل سپین جیسے پنگز کنٹریز تو پرابلم ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ اصلیت میں ان کا خزانہ یا جو پنگز کنٹریز تھی ان کا خزانہ جو تھا وہ سارے کا سارا جرمنی فرانس پہنسن لگا بریٹین پہنسن لگا دیکن پرابلم یہ تھی کہ بہت سارے معاملوں میں خاص کر عرب سپرنگ جب آیا یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا عرب سپرنگ جب آیا عرب سپرنگ میں لیبیا ٹینیشیا وغیرہ کو آگ لگانے لگا امریکہ اور وہاں سے جب ریفیوجی کرائیسس آیا تو بریٹین نے صاف کہہ دیا تمہاری ہیمینیٹی کے لیکچر اپنے پاس رکھو میں ان ریفیوجیز کو جھیلنے والا نہیں ہوں میں ان ریفیوجیز کو لینے والا نہیں ہوں میں کچھ بھی کر دوں گا ریفیوجیز نہیں لیوں گا بہاڑ میں جاؤ میں نہیں کر دوں گا یوروپینز کہتے ریفیوجیز تو لینے پڑیں گے بریٹین کہتا ہے نہیں یہاں سے آپ سوچ کر دیکھئے بریگزٹ شروع ہوتا ہے لیکن اس کے ریپرکیشنز کہاں ہوں گے یہ سوچیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ بریٹین کا سکسٹی پرسنٹ کی ٹریڈ صرف اور صرف یوروپ سے اور وہ بھی ویڈاؤٹ اینی ٹریڈ بیریئرز ہوتا تھا ویڈاؤٹ اینی ٹیکس ہوتا تھا پری موومنٹ آف گوڈز ہوتا تھا بریٹین کی بریٹین کے اندر یوروپین گوڈز آتے تھے یوروپین گوڈز بریٹین میں جاتے تھے لیکن یوروپین گوڈز بریٹین کی کمپنیز کے پاس یوروپ کا بڑا مارکت بریٹین نے جیسے بریگزٹ سائن کیا وہ سارے کا سارا مارکٹ ہاتھ سے نکل لیکن وہی ہے نا آپ کے پاس تو دو آپشن مطلب ایک طرف کنوا تھا دوسرے طرف کھائی تھی اگر مارکٹ لے لیتے تو جو وہ illegal migrants جن کو بھگانے کی تیاری میں تم کبھی روانڈا پلان بنا رہے ہو تو ابھی کوئی سا پلان بنا رہے ہو سارے پلان تو برواد ہو گئے لیکن اور اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے آرزوجی وہ یہ ہے کہ جو روانڈ کہ اگر آپ کے پاس مارکٹ نہیں ہوگی تو کمپنیاں بیٹھ میں لگتے ہیں اب پرابلم یہی آ رہی ہے یوروپین کمپنیز خاص کر بریڈش کمپنیز یوروپ میں جاتی ہیں تو انہیں ٹیکس بیریئرز چھیلنے پاتے ہیں انہیں ایک فارن کنٹری کی طرح ٹریٹ کر کیا جاتا ہے تو سیکسٹی پرسنٹ جہاں ٹریڈ ہو رہا تھا وہ ڈھو گیا ریفیوجی کرائیس ابھی بھی اتنا ہی ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب ان سے جھیلا نہیں جا رہا اور تیسری طرف دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جا رہی ہیں تو کیونکہ کاؤس آف پروڈکشن اب بریٹین کے اندر بہت زیادہ ہے ہائی کاؤس آف کاؤس آف پروڈکشن ہے اس کے پیچھے کی بڑی لیبر یہ ہے کہ ہائی سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور جو ان کی لیبر ہے وہ بھی کاؤسٹی ہے نتیجہ اس کا یہ کہ کاؤپیٹیٹیو پروڈکٹس ویسے ہی نہیں ہیں رہی صحیح کسر آپ نے ٹیکس بیریئرز کھڑے کر دیئے نتیجہ یہ ہو گئی نتیجہ یہ ہو گیا کہ یوروپ بریٹین کی جو کمپنیز ہیں انہیں مارکٹ نہیں مل رہا اب انہیں نئی مارکٹ ڈھونڈنی ہے چائنہ تو جانے سکتے کیونکہ چائنہ تو نیبو سا نچوڑ کے سب کو اپنے اس کا سالہ سب کچھ اپنے پاس رکھ کے کہتا ہے گٹ لاؤسٹ سمیت جین جی سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں سمیت جین جی نے ایک بڑی اچھی سی بات بتائی کہ چائنہ کے اندر ان ساری کمپنیز نے اربو کھربو ڈالرز انویسٹ کیے ایف ڈی آئی کی فارم میں ایف آئی آئی کی فارم اب پرابلم یہ ہے ایف ڈی آئی اور ایف آئی آئی کی فارم میں جب انویسٹمنٹ کیے اور چائنیز کمپنی آئے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد تو جب یہ آئے تھی ان کے شیئر مارکٹ کے ریٹ اگر دو ہزار ڈالر تھا یا ایک ہزار ڈالر تھا تو چائنہ نے جان بوجھ کر اپنی مارکٹ کریش کروائی سمجھ جی کہتے ہیں اور وہ جو ایک ہزار ڈالر کی جو قیمت تھی کمپنی کی اسے رکھ دیا دس بیس پچاس ڈالر اب آپ سوچئے ہزار روپے لے کے آئے تھے بیس پچاس ڈالر واپس لے کے جا رہی ہیں یعنی چائنہ کے اندر سے کوئی بھی کمپنی انٹر کرتے ہوئے ڈھرے گی اب اس کا دوسرا پارٹ دوسرا پارٹ ہے انڈیا اس کا دوسرا option ہے انڈیا اب انڈیا کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا تو ہمارا غلام دینستہ پرولم یہی آ رہا ہے مائنڈ سے کہ ان کو لگتا ہے انڈیا ہمارا غلام کا جیسے ہم انڈیا کے لیے ہمارے باپ دادا جو ہیں انڈیا کے لیے policy بناتے اور انڈیا اس policy مان جاتا اب بھی ایسا ہی ہوگا ہم لوگ انڈیا کے لیے policy بنائیں گے اور انڈیا اس policy مان جائے انڈیا کو ماننا پڑے گا یہ لوگ آئے یہ آج سے نہیں آ رہے وہ کہنا میں ان کے پرانے والے جو تین راستپتی پہلے تھے جو بکھرے بال والا تھا یا اس سے پہلے ڈیوڈ کامرون سے یہ بات شروع ہوا تھا اور کامرون کے بعد لسٹ ریس آئی اور بہت سارے دوسرے ایک کے بعد ایک آئی یہاں لورس جانسن لورس جانسن آیا اور یہ کیا نام ہے یہ رشی سنک آیا یہ سارے کے سارے ایک کے بعد ہی کھاتے رہے ہیں اور آنے کے بعد انڈیا رشی سنک تو ایک قدم آ کے نکلا وہ تو کہتا جی ہم تو انڈیا کے دھماد بھی ہے انڈیا والے کہتے ہیں دھماد ہوگا دھماد جی ہے تو جا کے ہیں نا وہ نارا پورتی جی ان کے گھر میں جا کے رکو وہیں کھانا وان پینا کھاؤ یا مت آؤ یہاں میرے سے بات کرو کہ تو ٹریڈ کی بات کرو اور ہمیں کیا فائدہ کیونکہ ان کے مائن میں اس وقت بھی وہی غلامی والی ایک شاید ایک پکچر ہے یہ غلامی سمجھتے ہمیں ابھی بھی یہ غلام ہے انڈیا غلام ہے تو ہم جیسا کہیں گے کیونکہ وہ گورے ہیں ہم کالے ہیں آپ تو آرزو جی پھر بھی ہم تو کالے پی لے ہیں دھوپ میں پندرہ منٹ کھڑے ہو جا تو ہماری اوقات پتہ لگ جاتی ہے کہ بھئی بس ہم سے زیادہ کالے تو یا تو بہنس ہوتی ہے نگرو ہوتے ہیں باقی تو ہم بیسے ہی ہیں نہیں ایسا بھی نہیں تھوڑا زیادہ ہو گیا تھوڑا زیادہ ہو گیا بھئی ٹھیک ہے انڈیاں ہیں کالے ہیں ہی ہم لوگ اس میں کونسی بڑی بات ہے سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اے سی میں رہ رہے ہیں اور دھوپ میں زیادہ نکلنا نہیں ہوتا ہے یا لیمٹیڈ پورشن میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹھیک ٹھا کلر آ جاتا ہے ورنہ سیدھی سی بات ہے تھوڑی دیا دھوپ میں رہ لے تو اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو نہیں پچان پائیں اچھا کوئی کسی حال میں خوش نہیں وہ جو گورے وہ بھی جا جا کر جو ہے نا وہ سی سائیڈ پر دھوپ سکتے رہتے ہیں کہ کالے ہو جائیں پریشانی تو ہنچی ہوتی ہے ہنچ سن بات لیتے رہتے ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مطلب یوکے جو ہے وہ ایک طرح سے کیا واقعی میں گھٹنوں پر آ گیا ہے یا ایک برابر کے لیول پر آپ وہ سمجھنے لگائے کہ ٹھیک ہے اب بھارت کا اور اس کا ایک لیول ہو گیا ہے ماف کیجئے گا آرسو جی یہاں تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ اپینین رکھتا ہوں پہلے وہ بوس بن کے بات کر رہا تھا ہم اب پرابلم یہ ہے دھانس نہیں ڈالی ہمارے والے تو ویسے بھی سمجھے والے ہیں آپ جانتے ہیں آج کل پاکستان سے برا جانے کا ہے کہ جو حال اس ٹائم پاکستان مطلب پاکستان کو اصلی دکھ ہے موڈی کا موڈی کے آنے کا پوری دنیا میں جن دو کو سب سے زیادہ دکھ ہے تین کو ان میں سے ایک جو ہیں وہ تو پاکستانی ہے دوسرے مسلمان ہیں اور تیسرا وہ چائنا ہے اس کے بعد اس کے بعد امریکہ کا نمبر بھی آتا ہے یوروپینز کا نمبر بھی آتا ہے کہ بھائی یہ انڈیا کی یہ والی سرکار جو ہے یہ کابو میں نہیں پاکستان وہی سیدھی سی بات ہے آپ سوچ کر دیکھئے آپ نے جب 2008 میں اٹیک کیا اس کے سال بھر بعد ہی آپ نے باتچیت کرنا شروع کر دیا ڈیلی گیٹس نے تو کم سے کم ٹیر 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 میں باتچیت کرنا شروع کر دیا یہاں والے تو بیک ڈور کے اندر بات کرتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سوچیں گے یہ آپ کے ساتھ جو حال کر رکھا ہے یہی حال چائینا کے ساتھ اور اس سے برا حال بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہے بھارت کے اندر مسلمان بھلے ہی مانیورٹی تھے شور آپ لوگوں کو آتا تھا کہ انڈین مسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ پریشان ہے دکھی اصلیت میں انڈین مسلم ہی وہ اس بچے کی طرح تھے جو روتا بھی سب سے زیادہ تھا ٹاوفی بھی سب سے زیادہ کھاتا تھا لاد پیار بھی اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا تھا لیکن کہتے ہیں بھی سب سے زیادہ اس کی ہوتے تھے کہ کوئی پیار نہیں کرتا اب موڈی نے آ کے سب سے پہلے بتا دیا کہ پیار نہ کرنا کسے کہتے ہیں فالتو کی پوچھ کرنی بند کر دی سمپل فیسلیٹیز جو چاہیے وہ لے لو ورنہ نبستے کوئی فالتو آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا تو اب آپ سوچئے سب لوگ پریشان ہیں اب ان سب سے جن سب سے پچھلی والی ہر گورنمنٹ غوراتی تھی ان سب کو ایک طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ لائن پر لا رکھا ہے وہ سب پریشان ہے بریٹین کیا چیز ہے آپ مانیں گے پچھلے ساتھ اٹھ ساتھ مطلب جب سے برنگزٹ ہوا ہے 2018 سے شروع ہونے لگا تھا 18 سے 24 جہاں تک نو سال مطلب سات سال ہو رہے ہیں سات سال کے اندر انڈیا نے بریٹین کو گھاس نہیں ڈالی لیکن اس سات سات سال کے اندر بریٹین کی جو کمپنیز تھی انٹرنیشنل لیول پر پچھرتی جا رہی ہیں وہ باقی مارکٹ ڈیوز کر چکی ہیں ان کے پاس اتنا آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنے جو بھی پروڈکٹس وہ کر رہی ہیں اس کو فل فلیجڈ لیول پر بیچ سکیں نتیجہ اس کا یہ ہے سب سے بڑی مارکٹ انڈیا کی مارکٹ جو سب سے زیادہ تیزی سے گروہ کرنے والی مارکٹ ہے اس سے اندازہ لگا کر دیکھئے دنیا میں سب سے زیادہ کاریں اگر بیکی ہیں تو چائنہ کی اپروکسومیٹ دو ڈھائی کروڑ کے اس پاس کار ہے اب چائنہ کہتا ہے اس کار والی مارکٹ میں ہاتھ نہیں لگانے دنیا ہے تو ریالٹی ہے چائنہ کے اندر اپنی کاریں چلتی ہیں بہت ہی زیادہ امیر ہوگا تو وہ باہر سے کوئی امریکہ یا بریٹش میڈ جو کار ہے وہ بنوا پاتا ہے مرنہ وہ وہ نہیں لکے آتا وہیں اگر آپ دوسری پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز صاف طور پر نظر آئے گی کہ اینڈیا کی مارکٹ کے اندر اوپن ٹو آل ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ بیریئرز کم کرے ختم کرے اینڈیا کہتا ہے بدلے میں آپ ہمیں کیا دھوگے یہ جسے ہماری سب سے بڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارا سکلڈ اور سیمی سکلڈ لیور اینڈیا صاف کہتا ہے ہماری سکلڈ اور سیمی سکلڈ لیور امریکہ میں بریٹین میں آئے گی اگر آپ ہاں کرتے ہو تو تو بہت بڑی اوڑا نمس دے بریٹین کہتا ہے یار اس سے تو ہماری جو انیمپلوائیمنٹ کی پرابلم میں وہ سول بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی جو لیور فورس ہے وہ کم پیسوں میں کام کر دیتی ہے تو انڈیا کہتا ہے آپ ہمارے ہماری لیور کو بھی اپنے یا نہیں بلانے دے رہے ہمارے انویسمنٹ بھی آپ کے یہاں جو ڈنگ سے ہونی چاہیے اس میں بھی آپ کنسیشنز نہیں دے رہے اور ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں سپیشل ٹریٹ کریں تو ماف کرنا بھی یا میری شادی نہیں ہوئی ہے موڈی جی نے ایسے کہہ دیا ہوگا شادی نہیں ہوئی ہے ہوئی بھی ہے تو کم سے کم منہرے نہیں جھیل پایا تو اس کے نہیں جھیلے تو تیرے کہاں سے جھیل ڈوں گا نتیجہ اس کا یہ کہ سات سال نکل گئے اور اس ٹائم پر ڈیٹین کی جو ایکونومی ہے they are clamoring تل ملا رہی ہیں کہ ایڈیا بھائی کیسے بھی کر کے وہ کر لو تو وہ جو ورڈ use کر رہے تھے کہ برابری پہ بات کرو گے وہ زمانہ گیا ضرورت انڈیا کو کم ہے بریٹین کو زمانہ ہے یہ تو آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے نا سر بزنس تو آپ ڈاؤن ہوتا رہتا بھی آپ اگر اس طرح سے جواب دیں گے تو کل کو کوئی اور بات ہوئی تو پھر کیسے فیز کریں گے دیکھیں آرزو جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بزنس ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لیکن سیکھا تو بریٹین سے ہی ہے جب ان کے حالات بہت اچھے تھے تو بریٹین نے جس طریقے سے بریٹین اڈیا کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتا تھا یا کسی بھی ٹیکنالوجی یا سامان کو دیتے ہوئے چار باتیں سنانے کے بعد بھی مہنگا سامان بیچتا تھا تو انہی سے سیکھا ہوا تو کر رہی ہیں اور رہی بات کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ان کا سمیں ہے کبھی ہمارا سمیں ہے تو ماف کرنا یہ جو ان کا سمیں اور ہمارا سمیں ہے اس سے زیادہ important ہے کہ ابھی کس کا سمیں ہے اور ابھی ہم انہی principles انہی laws پر یا rules پر کام کریں گے جن rules کو آپ نے بنایا تھا جب آپ کے پاس پاول یہ ہمارا سمپل حصول ہے ہم اپنے rules نہیں بنا رہے نہ ہم اپنے rules impose کر رہی ہیں ہم صرف کونی rules کو فالو کر رہے ہیں جو آپ نے ہمیں بنا کر دیئے اب problem یہ ہے اگر آپ ان rules میں comfortable نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے اچھا ایک بات بات آتا یہ world trade organization globalization 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 liberalization free trade free market ہی ہمارا دیا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا ڈیٹن والد یا جو ارنگویٹ ہے اس کے بعد WTO جو آیا اس کا ہے پہلے گیٹس ہوتا تھا اس کے بعد WTO بنایا اس پر کیا انڈیا سے پوچھا گیا تھا کہ ہم یہ WTO بنا رہے ہیں انڈیا بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ اور European countries ہمیں برباد کر کے چلے جائیں ہمیں صرف اس میں ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ہماری جو cheap labor ہے ہمارے جو skilled اور unskilled labor ہے جو سستے میں کام کر سکے ہیں وہ سارے کے سارے Europe جا کے ان کو opportunity ملے گی اور ہمیں یہ بھی لگا تھا کہ اس سے ہمارا جو brain drain ہے وہ زبردست level پر ہو گئے لیکن اب problem یہیں سے آ رہی ہے یہ چیز اب Britishers کو اُلٹی پڑ گئے Europeans کو اُلٹی پڑ گئے ان کو اب لگنے لگ گیا کہ جو ان کے پاس طاقت تھی جو ان کے پاس capability تھی وہ ساری اب ختم ہو گئے کیونکہ وہ جو cheap labor ہے اس نے وہاں Europe میں جو unemployment پیدا کیا اس کو وہ جھیل نہیں پا رہے اور اب انہیں چاہیے بھی انڈین labor اب آپ سوچ کر دیکھیں نا اسرائیل نے جب حماس والوں کو بھگایا تھا پیلسٹینینز کو تو ہمارے ڈیڑھ لاکھ لڑکے بلوالی کہ آ جاؤ بھائی اسی طریقے پندرہ لاکھ ڈرائیور سے لے کر ساری کی سارے لوگوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے دیکھ لیا جو Arab countries سے آئے انہوں نے کو خوب کے رکھ دیا اور ہمارے والی labor جو اب مطلب بہت زبردست sophisticated ہے ان کو hire کیے جا رہا ہے اب Russians کہہ رہے ہیں ہمارے آپ بھی انڈین labor آ سکتی ہے we are welcoming them تو آپ اندازہ لگا کر دیکھئے کہ جہاں جہاں پر یہ labor کی ضرورت ہے یا یہاں جہاں پر labor labor never means کہ ہم کوئی مزدوری کرنے جا رہے ہیں ہاں بلکل ہم ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز سائنٹس میں نے جا سب پہنچ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ٹیچرز ڈرائیور سب ایسی سیچویشن میں اچھا یہاں کی تاریف اگر آپ دیکھیں تو ایک کرین کا ماملہ تھا کرین کا ماملہ تھا اور وہ میں کوئی مطلب کوئی اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو کرین ہے اس کرین سے کوئی اتنا وزن اٹھا سکتا ہے ہر ڈرائیور کا ٹیسٹ کیا گیا الگ الگ لیول پر تو سب نے اپنی اپنی capacity اٹھائی اور جو بھی تھا انڈین پہنچا ہی وہ سیمپل وہ کیا کہتے ہیں سیمپل جو نارمل capacity سے ویٹ اٹھایا جا رہا تھا اس انڈین نے وائر کی ٹینسائل strength دیکھ کر وائر کی strength دیکھ کر calculate کریں اور اس کے بعد نارمل سے تین گناہ زیادہ وزن اٹھا کر دکھایا تو باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں کیسے یہ تو سیمپل فیزکس ہے میں نے جس کرین جس کرین کو آپ use کر رہے تھے میں نے اس کا basic base تھا وہ بڑھا دیا وہ ایڈیا پسند آیا ان کو سوچی ایک ٹیلینٹ تو ہے وہ ایک ٹیلینٹ ایسا تھوڑا ہے کہ ہم 45 مطلب ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ بھی تھے اور آپ کو بین لگانا پڑھا ہے تو بھی 45,000 ڈیجنا مطلب میں تو حیران ہوں اس چیز کے اوپر میں آپ سے ٹائم مانگوں گا خیر ٹیکن سوچیں یہ ہماری شیبر ہے اور یہ یورپینز گھبرا رہے ہیں اس سے وہ آنے نہیں دینا چاہتے آپ سوچ کر دیکھئے امریکہ میں جب بھی اور جیسے ہی ایک وینڈو کھلتا ہے اس لیبر کے اندر سب سے زیادہ انڈینٹس جاتے ہیں اس سے اندازہ لگا یہ انڈیا کے ساتھ امریکہ بائیڈن آنے کے پاس پاکستانیوں کا جو امریکہ بہلا ویزا تھا پندرہ دن میں فائنل ہو جاتا تھا انڈینٹس کو آٹھ مہینے لگ رہے تھے دس مہینے لگ رہے تھے دو سال لگ رہے تھے دو سال تک ایک لڑکا یہاں ویٹ کر رہا ہے کہ ویزا لگ جائے اور وہ تب بھی نہیں مل رہا تھا آپ اندازہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بیریئرز کریئٹ کیے جاتے ہیں انڈیا ان بیریئرز کو ہٹانے کی بات کرتا ہے انڈیا کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے فری ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لڑکے اگر آپ کی کنٹری میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پرمیشن دو بلکل ویٹی کے لاؤز کے اکارڈنگ ہیں اب آپ کہتے ہیں نہیں وہ لاؤ پرانے ہو گئے ہم بدل لیں گے تو بھائی سب دیکھو پہلے جب آپ نے بدلے تب ہم سے آپ نے نہیں پوچھا تھا اس بار ہم سے پوچھ کے بدلنا سیدھی بات ہے جب یہاں یہ آ رہی ہے کہ چاہے سٹارٹر ہوگے چاہے اور کچھیں بھی ہوگے آپ دیکھیں اگلے دن سپین والے آ جاتے ہیں وہ جب یہاں سے ٹہل کے واپس جاتے تو اس سے اگلے دن جرمنی والے آتے ہیں وہ ٹہل کے جاتے تو سپین والے آ جاتے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں اس کے بعد اب وہ سٹارمر جی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سب پلیز کچھ کرتے ہیں تو اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پر problems حد سے مطلب ان European countries کو ایک کے اندر بڑھتی جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں یہ سیدھے سی بات ہے اگر بزنس کی بات ہے تو European principles پر بزنس کیا جائے گا انہی طریقوں سے بزنس کیا جائے گا جیسے آج تک وہ ہمیں ڈیل کرتے آئے ہیں ویسے ہم بھی ڈیل کر لیں جی آئے ہیں بلکل ہونا بھی خیر یہی چاہیے اور میں تو خیر دبائی کا ایک experience بتا سکتی ہوں کہ کافی سال پہلے بات سمجھیں نو دس سال پہلے میں اپنی مدر کے ساتھ جب گئی تھی تو وہاں پہ میرے جو کزن رہتے ہیں ہم ان کے گھر پر رکے تھے کچھ دن تو ان کی مدر کہہ رہی تھی کہ انہوں نے paint کروانا تھا تو کہتے ہیں ایک بلائے paint کرنے والا پاکستان ہی کہتے ہیں اتنا نخرا اتنا نخرا پیسے بھی زیادہ بتا رہے ہیں نخرے بھی ایسے نہیں ہیں انہوں نے نکال دیا اس کو کہا نہیں کرنا اور انڈین کو بلائے کہتے ہیں اتنے آرام سے دو دن میں کر کے بغیر کسی بگ بگ ٹک ٹکے وہ کر کے کام چلا گیا تو اس وقت بھی وہ یہ ہی بتا رہے تھے کہ جو انڈینز ہیں وہ اپنے کام کو لے کر بہت سیریس ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کو کہا جا رہا تھا کہ بہت نخرا دکھاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملا تھا تو definitely اس چیز کو لے کر آگے بھی different field میں جہاں بھی انڈینز کام کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہوں گے سائیڈ ہو جائے normally ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو جیسے مسلم labor ہے اس کو جلدی سے prefer نہیں کرتے اس کے پیچھے کا logic کیا ہے اس جیسے میں نے کوئی اسی لگوانے اسی لگوانے تھے تو پچھلے بار میں نے کیا کیا وہ اسی لگوانے کے لیے دو مسلم لڑکے آئے آپ یہ دیکھئے دو اسی لگائیں دو اسی لگانے تھے دونوں اسی کی unit change کر کے چلے گئے دونوں اسی unit change کیا ایک چھوٹی سی وائر تھے اسی کے پندرہ سو روپے لے لیے اب بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا میڈم تھی گھر پہ انہوں نے جو بھی تھا کرا کہ ٹھیک ہے ہمیں شفٹ ہونا تھا اور دو اسی کا اپروکسیمٹ چھ ہزار روپے کے اسپاس کا بل بنا دیا جو کہ نہیں بننا چاہیے تھا اور اس کے بعد بھی ہم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب نے بہت اچھا کام دیا ہے بہت اچھا ٹھیک ہے اس بار میں نے جان بوجھ کر میں نے کہا ٹھیک ہے جنہیں اچھا کام کیا اسے تو بلاؤں گا نہیں جو کہ یہ بعد میں پتہ لگا مجھے تو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا دونوں اسی چلی نے کام نہیں کر رہے ہیں اب اس میں 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 نے ہندو لیبر کو بلایا تو آئے آ کر پندرہ سو روپے ایسی کے لیے چینج کر دیا سارے کام کر دیا اور تین ہزار روپے میں نے چار ایسی لگوائے تھے جتنے میں وہ دو ایسی کر کے آئے تھے اس میں وہ سات ایسی لگتے ہیں چھ ایسی چار ایسی لگا کر آئے شانتی سے کام کیا یہ بتایا کہ سر آپ کی یہ جو یونٹس ہیں نا یہ ایکسچینج کر دی گئی ہیں غلط ہیں اور اسی لئے آپ کو کننگ کر دی سارے ایسی اب آپ مجھے یہ بت دیئے انہوں نے بے بکوف تو بنا لیا مجھے تھگ بھی لیا پیسے بھی لے گئی لیکن اب پرابلم یہی ہے نا کہ کیا میں اسے دوبارہ بلاؤں دوبارہ نہیں ہوگا بالکل بلاؤں کیا تو پرابلم ایکچلی کیا ہوتی ہے نا مائنسیٹ میں ہوتا ہے کہ مجھے اسے ٹھگنا ہے اور ہمارے بارے میں تو یہ ہی کہا تھا کہ بھئی یہ تو کافر ہے اس کو تو جتنا لوٹ لو اتنا اچھا ہے تو بھئی سیدھی سی بات ہے نا آپ کو اگر بائیک آٹ کیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریلیجن دیکھ کے ٹھکتے ہیں میرے خیال ہے کہ ویسے بھی یہ کچھ لوگوں کی عادت سے ہو جاتی ہے ہمارے یہاں جو ایشو ہے وہ ایشو کیا ہے کہ بھئی ہمارے کھانے میں تھوک دیتے ہیں کشاب کر دیتے ہیں can you imagine ڈالی والے پانی کی سبجیاں دھو دھو کے ہندو کولونیز بھیجتے ہیں اب یہ کہو کہ تو آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا اب اس میں ہم کیا کریں پتائیے پھر دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم لوگ یہ نام پوچھ رہے ہیں بھائی نام تو پوچھنا پڑے گا نا کہ کم سے کم یہ تو پتا لگی کہ جو بندہ کھانا کھلا رہا ہے اس نے دھوک تو نہیں رکھا لٹرلی ایک ریسٹران کے اندر جو برتن تھے وہ گٹر کے پانی سے دھو رہے تھے اور نام جو ہے وہ ویشنوں دھابا یعنی ہندو دھابا دکھا ہوا ہے اور پیچھے کے طرف گٹر کے پانی سے کیونکہ پانی بچھا ہے عجیب سی باتیں سمجھے تو یہاں ایسا کرتے نہیں دیکھا یہاں میں نے نہیں دیکھا اچھا نام ہندو رکھیں گے کیونکہ گیس ہندو آ رہا ہے اور اس کو دشمنی سے نکالنی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے بتائیے ہمارے ایشو ہے یہ پہلے ویڈیو اگر نہیں بنتی تھی اب پرابلم یہ ہے بندے جا کے ویڈیو بنا کے آ جاتے ہیں اور میں ایسی ویڈیو بھیج سکتا ہوں مولانا جی مولا جی کیا کر رہے ہیں جس طرازوں میں وہ سبجیوں کو پشاو کیا اور جو سبجیاں ان کے اوپر فل ہیں فروٹ سے ان کے اوپر چھڑک دیا اور سامنے بندے نے ویڈیو کنا کے وائرل کر دی اس کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ کچھ کرتے ہیں بھائی پرابلم یہ ہے نا اسی لئے تو نام پوچھنا پڑ رہا ہے کہ کم سے کم ہم نام پوچھ کے اس کو اور مطلب غلط ہونے سے روک تو مطلب کم سے کم ہم نالی والی سبجی کیوں کھائیں یہ بتاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہ ہم نے ہم نے ہمارے ایسا کچھ ہوتے نہیں دیکھا لیکن بڑا احسوس ہے اگر بھارت میں ایسا ہور ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو ویڈیوز بیٹھ سکتا ہوں بول سکتے ہیں لیکن ایسا جو لوگ ایسی ارکتیں کر رہے ہیں فیل ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ایسا مسلم یہ سن کر کے بہت ہوتے ہیں ہماری ایسا نہیں ہوتا ہمارے سنگل کیس میں پاکستان میں ایسا نہیں سنا اور میں آپ کو دو ہزار سے زیادہ ویڈیوز بھیج سکتا ہوں جو ایسی ہی ہیں کیوں کرتے ہیں جو آپ دبائی کا کیس بتا رہے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا بھرے پڑے ہیں آپ کو لیبر آ جائے گی وہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایمانداری سے آپ اگر وہ مسلم ہے تو وہ آپ کو ایمانداری سے کام کرتے ہیں یہ ایک ہزار نکھ رہے ہوں گے ایمانداری سے کام کرتا ہوا نہیں ملے گا اچھا ایک چیز ہمارے ہیں نا تعلہ بنانے والے تعلہ ایک چابی والے کام ٹھیک ہے آپ کو جتنے مسلم ملیں گے ان میں ایک گڑبر ملتی ہے اگر کسی گھر کے اندر تعلہ کھلوانے لے گئے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگلے پندرہ دن میں اس گھر میں چوری ہوتی بھی ملے کوئی solution نہیں ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دو تو victim card ہے آج پتہ ہمارے دیش میں کیا ہوا ہے آج UP کے اندر election vote پڑ رہے تھے یوگی گورنمنٹ نے کہا دیکھو بھائی vote ڈالنے کوئی بھی محترمہ آئے گی اسے برکہ اٹھا کے شکل دکھانی پڑے گی ہونا بھی یہ چاہیے چیز میں دنگا ہو گیا ہے کہ ہم تو نہیں دکھائیں گے ہمیں vote ڈالنے سے روکے ہو رہے ہیں کہ آپ شکل نہیں دکھا رہے ہیں کون vote ڈال کے جاری ہے وہ ہماری مرضی لیکن شکل نہیں دکھائیں گے آئیکارڈ ہے نا اسے دیکھ کے آپ vote ڈالوا دوں یہ اس کی وجہ سے دنگا ہوا ہے مجھے فرنگر میں اب بتاؤ کیا کر لوگے آپ یہ تو کہیں بھی ایکسپٹ نہیں کیا جاتا یہ اگر پاکستان یا دبائی یا کہیں بھی جائیں اور وہاں پہ کہیں سے گزرنا ائرپورٹ وغیرہ سے تو تو ہر حال میں شکل دکھانی پڑتی ہے کلیش یہ یہ ہی تو ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے کہا شکل دکھاؤ کہتے ہیں شکل نہیں دکھائیں گے اور vote ڈالیں گے یہ لڑائی ہے پھر روہنگیا اور بانگلہ دیشی گزے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہ کیا کانڈ کر جاتے ہیں یہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی آپ دبائی میں ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ہمارے تو بڑے پڑے ہیں بڑے پڑے ہیں کیوں کہ ہندو کافر ہے تو اس کے ساتھ تو سب جائز ہے یہ مائنڈ سے نہیں بڑا مجھے خیر بڑا سوچو مجھے کہ بھارت میں اس طرح سے ہو رہا ہے ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بارل اس پہ تو ہم ہم آپ کو ویڈیوز باقاعدہ ویڈیو پروف کے ساتھ بیج سکتے ہیں نہیں مجھے آپ کی بات کا بھروسہ ہے میں ارگز ایسی ویڈیوز دیکھنا نہیں چاہوں گی جس کو سن کے مجھے برا لگ رہا ہے تو میں دیکھ کیسے پاؤں گی اور سوچو وہ کھانا ہمیں کھانا پڑتا ہے کئی بار ہم کھا کھا جاتے ہیں میں تو نہ کھا جاتا ہے آپ جسے گھن مان رہے ہیں وہ کھانا ہمیں کھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں تم نام کیوں پوچھ رہے ہو سوچی اگر یہ ویڈیو موبائل کیمرے کے اندر ویڈیوز نہیں ہوتی نا یا ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا آدمی تو سوچو کتنی بیماریاں ہمارے نالے کا پانی پھلا پھلا کے وہ کر دیتے ہیں سوچی سر کیا جا سکتا ہے اس قسم کی ذہنیت کے اوپر لوگوں کی یہ منٹالیٹی اگر ہے تو اس کے بعد پاکستان سے آواز آتی ہے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہیں وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ارے بھائی اس کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا وہ ظلم کر رہا ہے اور خطرناک طریقے سے کر رہا ہے اور ایک الگی لیول کا کر رہا ہے ہمارے ہمارے سے بھی تو وہ ہی بتایا جاتا ہے جو ہمیں وہاں سے ویڈیوز ملتی ہیں یا دیکھا جاتا ہے وہ ویڈیوز ہم بیس دیا کریں گے آگے سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ریاکشن چینلز والے جو انڈیا سے آنے والی ویڈیوز ہیں یہ دکھا دکھا کہ پاکستانی دوچار سے پوچھیں اور اس کے بعد تھوک ڈال کے اور کیسے سے کپشاپ بشاپ کر کر فوٹو ویڈیوز بنا رہے ہیں کر رہے ہیں اس کا کیا کریں میں گارنٹی سے کر رہا ہوں پاکستان میں مسلمان جسٹیفیکیشن یہی ہے جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ حریموہن کافر ہے تو اس کے ساتھ جو تم کر سکتے ہو کرو سب اور اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی ہر مسلمان یا ہر پاکستانی ایسا نہیں ہے یہاں پر میں بھی رہتی ہوں میرے دیسے اور لوگ بھی رہتے ہیں میرے تو جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ بھی ایک ہندو ہے آرزو جی اگر آپ جیسے مسلمان وہاں میجورٹی میں ہیں پھر تو بہت بڑیا ہے اگر آپ کے آپ کے جیسے مسلمان وہاں مایکروسکوپک ہیں اور پچیس کروڑ کی آبادی میں ڈھائی ہزار بھی نہیں ہیں تو ماف کیجئے گا میں آپ کو دیکھ کے پورے پاکستان کو جج نہیں کر سکتا نہیں آپ ٹھیک نہیں نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے جیسے تھوڑے سے بھی ہو تب بھی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں تھوڑی سی تعداد ان کی بڑھ جائے thank you so much کہ آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ تینکیو آرزنی آج آپ نے بلایا کیوں